یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو پہلا احتجاج تھا اپوزیشن جماعتوں کا یہ پھیکا پڑ گیا اس کو کسی بھی طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کامیاب احتجاج تھا اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے قائدین کی جو غیر موجودگی تھی وہ اور غیر سنجیدگی بڑے بڑے قائد آج غائب تھے پارٹیز تو بہت ساری ہیں ان کے قائدین نظر نہیں آئے اور سب سے پہلے بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو لیڈ کرنا تھا انہوں نے اس گرینڈ الائنس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں لیکن آج شہباز شریف صاحب غائب تھے ان کے صاحب زادے ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی آج احتجاج میں نہیں پہنچ سکے صرف یہی باپ بیٹے نہیں ہیں جو کہ اس احتجاج سے غائب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن اور کو چیرمن آصف علی زداری صاحب اور بلاول بٹو زداری وہ بھی اس احتجاج سے غائب تھے نہ صرف اس احتجاج سے جو تین اب تک آپوزیشن جماعتوں کی اے پی سیز ہو چکی ہیں اس سے بھی آصف علی زداری اور بلاول بٹو غائب رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بھی آج نہیں پہنچے اے این پی کے اسوندیار ولی صاحب بھی نہیں پہنچے صرف وہاں پہ دو قائدین موجود تھے مولانا فضل رحمان تھے اور اچھکزئی تھے اس کے علاوہ تمام قائدین غائب تھے غیش سنجیدی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کا مظاہرہ کامیاب نہیں تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم نے وہاں پر بھی پوچھا کہ کیوں نہیں آئے کسی نے کہا موسم خراب تھا فلائٹ نہیں اٹھ سکی کسی نے کہا سیکیورٹی ریزنز تھے جب پتا کیا تو لاہور میں آج کوئی ایسی خرابی بھی نہیں تھی موسم کی تو موسم تو وجہ ہو نہیں سکتی سیکیورٹی ریزنز بتانا کہ شہباز شریف صاحب سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں آئے تو یہ ایک بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے اس الائنس کو کیونکہ ریڈ زون میں جو سیکیورٹی ہے فول پروف ہے اس سے زیادہ سیکیورٹی پاکستان کے کسی کونے میں آپ کو نہیں ملے گی جو کہ ریڈ زون میں ہے تو ریڈ زون میں اگر سیکیورٹی کے وجہ سے شہباز شریف صاحب نہیں پہنچ سکے تو اس کا مطلب آئندہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی احتجاج ہوگا وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کا آنا 50-50 ہوگا آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہاں بہت سیکیورٹی ہوتی ہے ریڈ زون میں اور یہاں پر نہیں آئیں تو پتہ نہیں اگلے احتجاج میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں میرے خیال سے اب مولانا فضل رحمان صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھ پر تو پانچ حملے ہو چکے ہیں جب میں آ سکتا ہوں احتجاج میں تو شہباز شریف صاحب جنہوں نے لیڈ کرنا تھا اس احتجاج کو وہ کہاں غائب ہو گئے اور شہباز شریف صاحب پہ ان کا اپنا سوشل میڈیا تنقید کر رہا ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ائرپورٹ جانا تھا پروٹیسٹ کو لے کے مارچ کو لے کر رواز شریف صاحب کو ریسیب کرنے کے لیے لیکن اس دن ائرپورٹ نہیں پہنچ سکتے تھے تو اس دن بھی تنقید ہوئی آج بھی تنقید ہو رہی ہے لیکن جیسے ہم نے کہا کہ یہ خود نہیں آئے ان کے صاحب زادے حمزہ شہباز بھی وہاں پر موجود نہیں تھے پاکسان پیپلز پارٹی کی دلچسپی اس احتجاج میں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی سندھ حکومت ان کے پاس ہے پنجاب میں پہلے سے زیادہ سیٹس لیں ہیں آصف زداری بلاول کے بیان ضرور آئے ہیں لیکن اب تک وہ اس احتجاج میرا شریک ہوئے ہیں نہ اس سے پہلے جو اے پی سیز ہوئے ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں آج بھی چند لوگ ان کے وہاں پہ تھے کائرہ صاحب البتہ آخر تک بیٹھے رہے اسٹیج پہ لیکن اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز تھے ان میں گلانی صاحب بھی تھے راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے یہ کچھ دے کے لیے وہاں پر آئے پھر یہ بھی چلے گئے تو ان کی سنجیدگی آنے والے وقت میں پتہ چلے گی اس کے علاوہ میرے خیال سے اب یہ سوچ رہے ہوں گے فضل احمان صاحب اور چکزئی صاحب کے اگر سراج الحق نے بھی نہیں آنا ہے اگر اسفندیار نے بھی نہیں آنا ہے اگر شباز شریف صاحب نے بھی نہیں آنا ہے تو کیا ہم اگلے احتجاج میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے آج جو احتجاج تھا اس میں عام آدمی کم تھے کہا تھا ایم پی اے ہوں گے ایم این ایز ہوں گے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے لیکن اگر دس گیارہ جماعتوں کے آپ ٹکٹ ہولڈرز کو بھی ملانے تو ان کی بڑی تعداد بنتی ہے تین سار تین ہزار شاید ہوں پورے ملک میں ٹکٹ ہولڈرز لیکن آج محض ہمیں سات آٹھ سو لوگ نظر آئے اس سے زیادہ اس احتجاج میں نہیں تھے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کامیاب شروعات نہیں تھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے بلڈ اپ کیسے ہوگا آگے کتنے احتجاج ہوں گے کس نویت کے ہوں گے کیونکہ کہا گیا ہے نیشنل اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے اور اسمبلی کے باہر بھی احتجاج ہوگا ایک اور اہم بات جو آج ہم نے observe کی کہ چند جو رہنوہ تھے ان کی جانب سے سخت تنقید گئی سیکیورٹی ایجنسیز پہ خفیہ ایجنسیز پہ سخت تنقید کی گئی نعرے لگے وہاں پہ کہ خلائی مخلوق مرد آباد اور یہ کہا گیا کہ خفیہ ایجنسیز بھی ملوث تھی الیکشن دھاندلی میں تو یہ بڑا اہم بڑا بہت بڑا الزام ہے جب پبلکلی آپ یہ سپیچ کر رہے ہیں تو سپیچ کافی نہیں ہوگی جو وائٹ پیپر تمام جماعتوں نے لانے کا فیصلہ کیا ہے اس میں شوائد کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیوں آپ سیکیورٹی ایجنسیز پہ یا خفیہ ایجنسیز پہ الزام لگا رہے ہیں محض بات کرنے سے بات بنے گی نہیں